گائز یوئی کی طرف سے پاکستان کو ایک بہت بڑا نوٹس بیج دیا گیا ہے گائز یوئی نے کہا ہے کہ اب 18 سال کے پاکستانی نہیں آسکتے یوئی کے اندر ہمارے میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ہمارے میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہے ہمارا بچے سے بچہ بھی پیسہ کمائے گا تو ہی ہم سٹیبل ہو پائیں گے جو لوگ ہم باہر جانے کے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور اس میں جو ذاتی کریکٹر بھی ہے کہ ہم لوگ دولت کے پیچھے بار ہیں وہاں فراڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے پرسنل بھی لیول پہ بھی یہ پروڈمز ہیں ہول ورڈ ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ایمج خراب ہو چکا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہلو ہائی نمستے آم ولکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ٹھولی ٹویسٹن سو گائز آج کی ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں تو آج کا ویڈیو کافی زیادہ انٹریسنگ ہونے والا ہے آپ سبھی کے لئے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کی حالت کتنی زیادہ خراب ہو رکھی ہے جہاں پاکستانیز ایک طرف سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اٹھ کر کوئی اور دوسرے ملک مل جا کر ہم شفٹ ہو جائے سپیشلی وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سعودی کی اور چلے جائے لیکن اب وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ بھائی اب وہ لوگ سعودی بھی شفٹ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ویزا نہیں مل رہا ہے اور اب تو ایسی بات ہو گئی ہے کہ بھائی 18 سال سے بلو کے جو بھی بچے ہیں وہ لوگ ہائر ایڈکیشن کے لئے اگر سعودی جانا چاہتے ہیں تو پیپر ورک بہت زیادہ ایڈ آن ہو چکا ہے اور وہاں جانے کے لئے پرمیشنز بہت زیادہ پرمیٹس اور لینا پڑ رہا ہے اب اس چیز پر پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے وہ تو آج کے ویڈیو میں ہی پتا چلنے والا ہے تو چلیے دینہ کرتے ہوئے پڑا بچے آج کا ویڈیو دیکھتے ہیں انجھوئی کرتے ہیں سو گائیس لیٹس بگین پھتا ویڈیو گائیس یوئی کی طرف سے پاکستان کو ایک بہت بڑا نوٹس بیج دیا گیا ہے گائیس یوئی نے کہا ہے کہ اب 18 سال کے پاکستانی نہیں آسکتے یوئی کے اندر اگر کوئی ایڈکیشن پرپس سے آنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ایڈکیشن فرم کو فل کریں ہم اجازت دیں گے تب آئیں گے گائیس پہلے یوئی کی بات کروں تو پہلے چوبیس سیڈیزنز کو بین کیا گیا تھا یوئی کی طرف سے اب ایک اور ریسٹرکشن کہ 18 سال سے کم عمر کے 18 سال سے کم عمر کے لوگ نہیں آسکتے تو پاکستانی پاکستانی پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہوئی کیوں جا رہی ہے سعودی ایرے بھی پاکستان سے مو پھیر رہا ہے اور آدھر کنٹریز مسلم کنٹریز بھی پاکستان سے مو پھیر رہی ہیں تو اس میں آپ ہماری کون مدد کر سکتا کیا آپ ہمیں انڈیا سے مدد مانگ لینی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے اس بارے پاکستانی پبلک کیا پہنے رائی دیتی ہے آئیے مل کر جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے 16 سے 17 ملین اس وقت پاکستانی دبائی میں رہ رہے ہیں اور اس سے کئی زیادہ ہندوستانی ہے لیکن جو اپرچونٹیز انڈینز کو ملتی ہیں وہ پاکستانیوں کو نہیں ملتی آج بھی پاکستانی بہت ساری کنٹریز میں انڈینز کے انڈر ہی کام کرتے ہیں یا لیبر ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اس میں سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم گلام مانشیٹ کے سوچ کے لوگ ہیں ہمارے میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ہمارے میں لیڈرشپ کی کالٹیز نہیں ہیں انڈینز جو ہیں ان میں پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے ان کی بچپن سے جو ہے لیڈرشپ کی کالٹیز ہیں ان میں ان کا فوکس ہی سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکل فول ایڈکیشن دینی ہے تاکہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کر سکے ایکزیکٹلی ایسے ہی ہے فرسٹ و فال میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ایڈکیشنل سسٹمز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آج کل ہر بچے کے بس فون ہے لیپ ٹوپ ہے لیکن اس پہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب ٹک ٹاک آپ کے سامنے ہیں اس پہ اس کے انکم سٹریم جنریٹ کرنا سکھایا جائے کہ بچپن سے ہی اس نے پیسہ کیسے بنانا ہے بھی تب ہی ہم آپ کے ایکانومی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایکانومی کے کیا حالات چل رہے ہیں ہمارا بچے سے بچہ بھی پیسہ کمائے گا تو ہی ہم سٹیبل ہو پائیں گے بھی اب اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا اور پاکستان کا جو کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں بڑی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری میں جب بھی کوئی اس طرح کے رولز بنتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی پالیسیز بنتی ہیں تو وہ پاکستانیوں کے لیے ہی بنتی ہیں انڈینز کے لیے کبھی نہیں بنتی پہلے یوکے نے کتنے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا پھر دوبائی نے بھی اسی طرح سے پاکستانیوں کو جو ہے افخاص کر کے پاکستان کے کچھ شہریوں کو ویزاز دینے سے منع کر دیا کہ ان شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو ویزاز نہیں دیا جائے گا کیا وجہ ہے اس طرح کے رول ریگولیشنز ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے کیوں ہوتے ہیں انڈینز کے لیے کیوں نہیں میرے خیال میں یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو ہمارے فارم منسٹر ہیں بلاول صاحب اور انٹرنیشنل لیول پر ان کو پالیسیز کو چینج کرنا چاہیے اور ان کو لوگوں سے کوپریٹ کرنا چاہیے اور ان سے نگوشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی جو فارم پالیسیز ہوتی ہے وہ ملک کی اکانوی میں اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ یہ جو مجودہ رجیم ہے کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے مجودہ فیل ہوئے یا 1947 سے لے کے ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہو پائی ہرے یہ بات آپ درست کسی عطا درست فرما رہے ہیں کہ 70 کے بعد زیادہ زوال آیا ہے 70 سے پہلے بہت بہتر تھے ہم لوگوں کو لون بھی دیتے تھے چائنہ بھی ہم سے دو سال آباد ازاد اوہرشی آتا امریکہ تھا تو ہماری بہت رسپیکٹ تھی 1970 کے بعد جو میں نے ہسٹری اور تاریخ میں پڑا ہے اس میں ہماری فیلیر زیادہ ہے اور سپیشلی جو نواز شریف دور گزرا اور زرداری دور گزرا ہے انہیں ستیان آس کر دیا ہے خان صاحب نے کوشش کی تھی بہتر کرنے کے لیے تو لیکن اس کو بھی نہیں چلنے دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہی سارا کچھ ہے تو اس میں بیسیکلی گورنمنٹ کا جو انہوں کو سیچنز ہونے چاہیے باقی ہماری بھی کچھ پرابلم ہے کہ بے روزگاری یہاں زیادہ ہے تعلیم کی کمی ہے تو لوگ ہی لیگل جاتے ہیں ابھی ریسینٹلی آپ نے دیکھا ٹرکی جاتے ہوئے جتنے لوگ تھے تو ان کی ڈیتھ ہوگئی تو وہ بڑا علمی ہے ہمارے لیے ہم نے دیکھے نا ٹرکی کے معاملات میں بھی کتنا اچھا گردار ادا کیا کہ انہوں نے امداد مانگی تو انہیں کا سامان واپس کر دیا ہاں یہ بھی بہت غلط ہوا ہے وہ ہمارے ٹیگ لگے ہوئے تھے سارے میڈیا میں دیکھے ہیں تو ہمارے بدکس میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہماری جو ایمیجز پوری دنیا میں خراب ہو رہے ہیں ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ایمیج خراب ہو چکا ہے انڈینز جو ہیں فلپینوز بنگلہ دیشیز جو ہیں ان میں وہ محنت کرتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ جتنا چارج کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلے وہ کام بھی کرتے ہیں ہمارا پاکستانیز جو ہیں وہ چارج بھی کرتے ہیں لیکن اتنی محنت میں کرتے ہیں فائی فنگرز نوٹ ایکول بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے موسٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی انلیگل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستانی انوال بھی ہوتے ہیں ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے سر جیستر کے حالات ہمارے چل رہے ہیں آپ کو تو نہیں لگتا کہ پہلے سعودیہ ریبی کہتا تھا تھا پاکستان میرے رائٹ ہائنڈ ہے ابھی سعودیہ نے بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑتا جا رہا اگر اسی کے برقس ہم دیکھیں تو جتنا پہلے ہمارے نظیق سا اس سے کہیں گنا زیادہ اب انڈیا کے قریب ہو چکا ہے کیا وجہات ہے کہ انڈیا کے زیادہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں انڈیا کے زیادہ پرائیم منسٹر کی تعریفیں ہو رہی پوری دنیا کے اندر کیا وجہات ہے میں دبارہ وہیں بات کروں گا کہ ہماری جو حکومتی پالیسیز ہیں حکومتی سطح پر وہ لوگ فیلئر ہیں ہماری فارم پالیسی کوئی نہیں ہے یہاں نہ صرف سعودیہ ریبی پوری دنیا میں جو ہے نا کمپیوٹر اور جو سینٹیفیک نولیج آئی ٹی کے ہیں وہ پوری دنیا میں ان کے دپارمنٹ جا رہے ہیں انڈیا کے اور آپ ساؤتھ ریکہ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں کینڈا چلے جائیں تو انڈیاں زیادہ ہیں اور گورنمنٹ جو ہے نا مذاکرت کرتی ہے لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کرتی ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بلکہ اس طرح کا کوئی بھی جو جو نئی جنریشن آ رہی ان کے لئے کوئی ایسا نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا جو لوگ ہیں باہر جانے کے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور اس میں جو ذاتی کریکٹر بھی ہے کہ ہم لوگ دولت کے پیچھے باہر ہیں وہاں فراڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرسنل بھی لیول پہ بھی یہ پرابلمز ہیں اور وہ کریکٹر بیلڈنگ دوبارہ وہیں بات ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ خان صاحب سعودی ریبیاں گئے تھے تو انہوں نے اسے گورنمنٹ سے جو ریکویسٹ کی تھی کہ میرے جتنے بھی لوگ ان کو ریلیز کیا جائے چھوٹ چھوٹے قرائے میں میند کے لئے آتے ہیں لیبررز ہیں آپ کو یاد ہوگا جب مشرف دور تھا تو مشرف صاحب ایزے میجر انہوں نے خانہ کا بہر ریلیز کیا تھا اور جتنے بھی پروٹیکشن ہوتی ہے سیکیورٹی دے وہ ہماری آرمی پروائیڈ کرتی ہے لیکن اب باتقسمتی یہ ہے کہ وہ ہماری ان کے پلیسز بلکل بدلتی جا رہی ہیں یہ ویڈیو کو دیکھ کر تو بھائی مجھے صرف ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی اللہ در ٹائم وہ ہے بھائی بھائی نا رہا دوست دوست نا رہا سے بھائی بھائی نہیں رہا بھائی اب کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بھائی سعودی ہمارا بھائی ہے یو اے ای کے ساتھ ہمارا ٹرمز کنڈیشنز بہت اچھا ہے دیکھ گیا ٹرمز کنڈیشنز کتنا اچھا ہے جہاں پاکستانی خود بولتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ باہر جا کر فراڈ کر رہے ہیں ایک گنڈی مچھلی پورے طلاب کو خراب کر دیتی ہے مطلب اس سے بڑی بات اور کیا ہی ہو سکتی ہے مطلب ان کی باتوں پر گور کیا جائے تو بھائی پتہ چلی رہا ہے کہ یہ خود اپنے آپ سے مطلب خراب فیل کر دے کہ ان کے وہاں کے لوگ کیسے ہیں جو باہر جا کر کیسا بھیے کرتے ہیں جس وجہ سے پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بنانا چاہ رہا ہے یہ تو بات ہے ہی لیکن دوسری طرف پاکستان جیسا اپنا all over the world اپنا جیسا ریپوٹیشن فیلحال کر رکھا ہے اس وجہ سے ہے کہ ساری کنٹری اس ورلڈ کی سب کٹ لے رہی ہے سائنڈ نکل رہی ہے سو گائیس آئے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا انٹرٹیننگ لگا ہوگا اور خوب سارا مزا آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ضرور سے اس ویڈیو کو ایک لائک کریں چانل پرنے ہیں تو چانل کا سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جتنی ہوا سے کہ اس ویڈیو کو اپنے فرنس اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں مل دی ہوں آپ سب سے اگلے ویڈیو میں till then با 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 بای